پول فارمنگ یعنی کہ موٹی کی کھیتی دوستو ایک ایسا بزنس ہے جو آج کسی پہچان کے مہتاز نہیں ہے اس بزنس کے ذریعے لوگ لاکھوں روپے تک کی کمائی کر رہے ہیں جس طرح سے مچھلی پالن، مرگی پالن، مدومکھی پالن کو منافع کا روزگار گروپ میں جانا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے موٹی کی کھیتی کو بھی ایک بڑیہ منافع گروپ میں جانا جاتا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ آخر کیسے لوگ موٹی کی کھیتی کر کے کروڑوں روپے کماتے ہیں پر دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو جائے دوستو موٹی دو طرح سے بنتا ہے ایک تو نیچرل پروسس سے اور دوسرا کھیتی کر کے آج ہم آپ کو اس ویڈیو بتائیں گے کہ موٹی کی کھیتی کیسے کی جاتی ہے لیکن سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ موٹی نیچرل ہی بنتا کیسے موٹی ایک نیچرل جیم یعنی کی پراکرتک رتن ہے جو کی اویسٹر یعنی کی سیپ کے اندر بنتا ہے اویسٹر یعنی کی ہاؤس آف سنیل ایک سنیل جب کھانا کھانے کے لیے اویسٹر سے اپنا مو بار نکالتا ہے تب کچھ پیرا سائٹس بھی اس کے ساتھ چپک کر اویسٹر کے اندر چلے جاتے ہیں جن سے چھٹکارہ پانے کے لیے سنیل اپنے اوپر پروٹیکٹیو لیئر بنانا شروع کر دیتا ہے اور وہی لیئر آگے چل کر موٹی بن جاتی ہے یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے موٹی بننے کا دوستو اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو کبھی اس کے گانٹ بن جاتی ہے تو کبھی السر ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب سنیل اپنے اویسٹر میں پیرا سائٹ کو پاتے ہیں تو ٹینشن میں آتے ہیں جس وجہ سے وہ ایک طرح کا سبسٹنس ریلیس کرتے ہیں بس وہی بن کر بعد میں موٹی بن جاتا ہے دوستو ایک سنیل کی ہزاروں سپیشیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان کی شیل بھی پنک, ریٹ, یلو, اورنج اور براؤن کلر کی ہوتی ہے دوستو سنیل کی وہ والی سپیشیز جو کی موٹی بناتی ہے اسے بائی والپس کہتے ہیں لیکن ہر بار ضروری نہیں کہ موٹی بنے ہی بنے کیونکہ ہر اویسٹر موٹی بنائے ہمیشہ ایسا رہی ہوتا ہے ایک موٹی بننے میں سالوں لگ جاتے ہیں ویسے تو اصلی موٹی سمدر کی گہرائیوں ملتا ہے پر موٹی کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہے چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیسے ایک موٹی کی کھیتی کی جاتی ہے موٹی کی اس کھیتی کو موٹی پالن یا پول کلچر کا آ جاتا ہے موٹی کی کھیتی کرنے کے لیے پہلے کسانوں کو ایک ایسی جگہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے جہاں پر اچھے سے پانی ایویلیبل ہو سکے اس کے لیے کسانوں کو تعلاب ایک چھپر یا سرجیکل ہاؤس جیسی جگہوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے ویسے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ تعلاب اور ٹائنگ کا انتظام صرف ایک باری کیا جاتا ہے اس کے بعد ہر بار پھر موٹی کے کھیتی کے لیے وہی کام میں آ جاتا ہے موٹی کے کھیتی کے لیے ایک ایسے تعلاب کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ دس بائی دس پھوٹ یا اس سے بڑا ہو اور جس کی گہرائی پانس سے چھ فیٹ ہو دوستو اگر ٹیکنیکل بھاشاں بتائیں تو لگ بک شون نے دشملپ چار ہیکٹیر میں تعلاب میں پچیس ہزار سیپ سے موٹی کا پروڈکشن کیا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کچھ لوگ جن کے پاس تعلاب اپلب نہیں ہو پاتا ہے وہ لوگ گھر پر ہی ٹینک بنا کر موٹی کی کھیتی کرتے ہیں موٹی کی کھیتی کے لیے سب سے اچھا موسم سردی یعنی کہ اکٹوبر سے دسمبر تک کمانا جاتا ہے دوستو موٹی کی کھیتی کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ سیپ ہے انہیں کسان ندی، تعلاب، نہر جیسی جگہوں سے کٹھا کرتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو یہ سیپ تعلاب سے نہیں مل پاتے ہیں وہ لوگ انہیں خریدتے ہیں ان کو خریدتے وقت یا تعلاب سے کٹھا کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان سیپ کا سائز لگ بگاٹ سے دس سنٹی میٹر کا ہونا چاہیے ساتھی میں یہ بھی دھیان رکھا جاتا ہے کہ سارے سیپ زندہ ہوں اس کے بعد ہر سیپ میں پہلے چیرہ لگائے جاتا ہے یعنی کہ ان کو ایک سرجکل ٹول سے کھولا جاتا ہے اس کے بعد ان میں چار سے چھ میلی میٹر ٹائی میٹر والے سمپل اور ڈیزائنر بیڈز یہ اب ریت کی کن ڈالے جاتے ہیں پھر ان سیپ کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ان سیپ کو دس دن تک نائلون کے ایک بیگ میں رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کو ان کے گھاؤ بھرنے کے لیے ایک انٹی بائیوٹک دیا جاتا ہے کبھی کبھی ان کو پراکرتک چارہ یعنی کی نیچرل فیڈ پر بھی رکھا جاتا ہے اور ان کا اچھے سے اگزامین کیا جاتا ہے اس پورے پروسس میں اگر کوئی سیپ مر جاتا ہے تو اسے باہ نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس پورے پروسس میں استعمال ہونے والے سیپ میں سے لگ بگ تیس پرتشت اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اس کے بعد ان سیپ کو تالاب میں ڈال دیا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ان سیپوں کو تالاب میں بھی نائلون کے بیگ میں ہی ڈالا جاتا ہے جس میں ایک بیگ میں دو سیپ ہوتے ہیں سیپوں کو تالاب یا ٹینک میں ایک میٹر کی گہرائی یا باس یا پی بی سی کے پائپ سے لٹکایا جاتا ہے سیپ کو تالاب میں ڈالنے کے بعد ان کا اچھے سے خاص خیال بھی رکھا جاتا ہے سیپ کے اندر کا موجود سنیل اپنا کھانا خود نہیں بنا پاتا ہے اسی لئے ان کو بار سے ہی کھانا دیا جاتا ہے گوبر خات کیلے کے چھلکے جیسے کھانا سیپوں کو دیا جاتا ہے اس کے بعد تالاب کے اندر ہی سیپوں میں سے ایک چکنا سبسنس نکلنے لگتا ہے جو دیرے دیرے موٹی کا روپ لے لیتا ہے اور لگ بگ آٹھ سے دس مہینے بعد سیپ کو چیر کر اس میں سے موٹی نکال لیا جاتا ہے اس طرح تیار ہوتا ہے موٹی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹی کی کھیتی کرنے میں لاغت کتنی آتی ہے موٹی کی کھیتی کرنے میں لگ بگ چالیس سے پچاس زار روپے کی لاغت آتی ہے لیکن اس سے منافع بہت زیادہ ہو جاتا ہے بازار میں ایک میلی میٹر سے بیس میلی میٹر سیپ کے موٹی کا دام خریب تین سو روپے سے لے کر پندرہ سو روپے تک کا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کھیتی کو کرنے میں سب سے زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ ایک تالاب کی بیوستہ کرنا اور پھر ایک ٹینک کی بیوستہ کرنا اور یہ لاغت صرف ایک بار ہی آتی ہے اس کے بعد کسان کو کئی سالوں تک لگاتار منافع ہی ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ موٹی کی کھیتی کرنے میں آٹھ سے دس لاکھ تک کی کمائی ہو جاتی ہے اگر موٹی کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو کسانوں کو موٹی کی کھیتی کا اور زیادہ منافع مل جاتا ہے کیونکہ بازار میں موٹیوں کی کافی اچھی قیمت مل جاتی ہے اس کے علاوہ موٹی کی کھیتی کرنے سے پولیوشن بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی کھیتی کرنے سے جل پردوشن جیسی چیزوں سے چھٹکارہ پایا جاتا ہے موٹی کی کھیتی کرنے آج کے زمانے میں بہت بڑا بزنس بنتا جا رہا ہے اور وہ بھی کیوں نہ کیونکہ آج کل موٹی کی ڈیمانڈ اتنی بڑی ہوئی ہے موٹی کو بھارت میں کافی پسند کیا جاتا ہے خاص کر کی مہلاؤں میں ایک بات چاہے عورتوں کی جولری کیوں یا پھر عورتوں کے کپڑوں میں موٹی کا استعمال ہر جگہ پر ہوتا ہے جب موٹی کا اتنا استعمال کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے موٹی کی ڈیمانڈ بھی بڑے لیبل پر ہی ہوتی ہے اور ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لئے موٹی کی کھیتی کی جاتی ہے پوری دنیا میں موٹیوں کا بزنس پول بزنس غریب تیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر موٹی ہوتے کتنے ترے گے ہیں تو دوستو موٹی دو ترے گے ہوتے ہیں ایک تو نیچرل پولز اور ایک کلچرڈ پولز نیچرل پولز یعنی کی اصلی موٹی دوستو اپنے نام کے جیسے یہ موٹی ایک دم نیچرل ہوتے ہیں انہیں سمدر کی کہرائیوں سے نکالا جاتا ہے کیونکہ یہ موٹی ایک دم اوریجنل ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی خیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نیچرل موٹی وہی موٹی ہوتے ہیں جو راجہ مہاراجہ کے تاج میں یا پھر ان کو گینوں کے کام ملیا جاتا ہے یہ موٹی نیچرل طریقے سے بنتے ہیں اس لئے بہت زیادہ ریئر ہوتے ہیں یعنی بڑی مشکل سے ملتے ہیں دوستو آپ کو جان کر احرانی ہوگی کہ نیچرل موٹی خریب دس ہزار آئیسٹرز میں سے ایک میں کسی میں ملتے ہیں اور صرف ایک موٹی کو بنانے میں ایک سے بیس سال بھی لگ جاتے ہیں اتنا تو ایک سنیل جی بھی نہیں پاتا ہے کلچرڈ پولز جن موٹیوں کی کھیتی کی جاتی ہے وہ کلچرڈ موٹی ہوتے ہیں کیونکہ اوریجنل موٹی بہت کم ملتا ہے اس لئے انسانوں دورہ ان موٹی کو گوایا جاتا ہے یعنی کہ موٹی ایک سنیل کے ذریعے نیچرل پروسس سے پیدا نہیں ہوتے ہیں دوستو اقصد جولری میں اور زیادہ در ڈریسز میں یہی موٹی استعمال کیے جاتے ہیں ان موٹیوں کا قیمت اصلی موٹی سے بہت کم ہوتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک موٹی کی قیمت دو سو سے دو ہزار تک کی ہوتی ہے اور اگر موٹی ہائی کوالیٹی کا ہے تب اس کی قیمت لاکھوں تک ہو سکتی ہے تو یہ تھی موٹی کی کھیتی کی پوری پروسس کیا آپ نے کبھی موٹی کی کھیتی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دوستو آج کی ویڈیو پس اتنا آئی امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں